آج نو رمضان بودھ کے دن آج جو وصیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ رب کریم کے دو ناموں کا ایسا خاص عمل ہے کہ آج تک یہ وصیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے پڑھا رب کریم نے غنی کر دیا لَا خُلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا جس نے پڑھا رب کریم نے بخش دیا اللہ والو آج ہر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے آج جو دو عمال لے کر آپ کی خدمت پہ آیا ہوں ایک وظیفہ آپ کو آخرت میں کامیابی کی یقین دہانی دلائے گا اور دوسرا آپ کو دنیا میں غنی کر دے گا دنیا میں اروج کامیابی ترقیوں عطا فرمائے گا آپ نے صرف اس وظیفے کو بتائے گے طریقہ و ترقیب سے پڑھنا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ عمال دیکھے جاتے ہیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا جاتا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے تین عشریں ہیں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ دوسرا عشرہ گناہوں سے بخشش کا عشرہ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے الوالو ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے آج نو رمضان بودھ کے دن رحمت کا عشرہ ختم ہو جائے گا ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی موقع ہے رمضان کے مہینے میں رحمتوں برکتوں سے جولیاں برنا چاہتے ہو اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر نو رمضان بودھ کے دن یہ چھوٹا سا وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھ لو اللہ والو یہ وصیفہ آج ان دکھیاری بہنوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی ہمارے گھر کے اخراجات پوری نہیں ہوتے جو وصیفے پڑھ پڑھ کر عمال کر کر تھک چکے ہیں آج نو رمضان بودھ کے دن ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد ہر انسان کی گناہوں کی بکشش ہو جاتی ہے آپ کے کبیرہ صحیرہ گناہوں کی وافی ہو جاتی ہے پھر بندہ رب کریم سے ہاتھ پھلا کر جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے رب کی دعات جولیاں بر بر کر نواز دی ہے اللہ والو رمضان المبارک کی ہر گڑی قبولیت کی اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ ستر گناہ زیادہ دیا جاتا ہے اس مہینے میں ہر مانگنے والے کو رحمتوں برکتوں سے بر دیا جاتا ہے اللہ والو اللہ والے جب رمضان آتا اللہ کے نیک ولی تمام کے تمام کام چھوڑ کر راتوں میں قیام کرتے تحجد پڑھتے سحری تک قرآن مجید کی تلاوت تصمیحات پڑھتے رب کو راسی کرتے رب کی رحمتوں کی تلاش کرتے کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے دوزک کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے ہر گھر میں رحمتیں برکتیں برسا دی جاتی ہیں ہر گھر کا دسترخام وسیح ہو جاتا ہے ہر دکان پر گھاکوں کا رشت لگ جاتا ہے بند کا روبار چل پڑتے ہیں ہر کام سے رکاوٹیں ازمائش پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں اور زبندہ رمضان المبارک کے مہینے میں رات تحچت کے وقت یا سہری کے وقت دونوں خات پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے آنکھوں میں آنسو لیے مانگتا ہے زد کر کے مانگتا ہے رو کر تڑپ کر مانگتا ہے رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرا دیتی ہے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عمال سے فائدہ نہیں ہوتا آج میرے بتائے گے طریقے سے یہ عمال کر کے دیکھ لیجئے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش کے بعد رب کی ذات آپ کو غنی کر دے گی آج جو کہتا ہے کہ میری حاجت پوری نہیں ہوتی آج پھر اس حاجت کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے طریقہ میں بتاؤں گا وصیفہ آپ نے پڑھنا ہے مانگنا رب سے ہے رمضان کا مہینہ ہے آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اس مہینے میں رب کی ذات اتنا نواز دی ہے کہ بندہ مانگ مانگ کر ٹھک جاتا ہے رب کے خزانوں میں کم ہی نہیں آتی اگر کوئی بندہ واقعی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے رب کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں برنا چاہتا ہے تو رحمت کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے رمضان المبارک کے نوے روز سے کسی بھی وقت یہ وصیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں آپ سعود عربیا سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیجھ سے ہیں نپال سے ہیں مسکت اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تعلق رکھتے ہیں جب آپ کے ملک میں نو رمضان بودھ کا دن آ جائے تو آپ نے ان عمال کو بتائے گے طریقے سے پڑھ لینا ہے رب کعبہ کی قسم رمضان کے مہینے میں ایک لاکھ مانگنے والے کو ستر لاکھ دیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ رمضان کی بہاروں کو لوٹنا چاہتا ہے تو اس مہینے کی قدر کرو جتنا خوصہ کے ذکر اذکار کرو رمضان کے رو سے رکھو نماز تراوی پڑھو تحجد گزار بن جاؤ قرآن مجید کی تلاوت پڑھو آج ایک زیر زبر کے بدلے دس نیکیاں مل رہی ہیں اللہ والو جبریل امین فرماتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور بڑا بد قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کو راز ہی نہ کرے بڑا بد بخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بکشش نہ کرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کے اس بات پر آمین فرمایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا نماز نہیں پڑھتا عمال نہیں کرتا تسبیحات نہیں پڑھتا قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ بد بخت ہے بد قسمت ہے یہ دنیا اداری یہ رزہ کی دولت یہ کامیابیاں جس رب کی طرف سے ہیں اس رب کو رمضان المبارک میں منالو یہ موقع بار بار نہیں آئے گا آج دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کی نو تاریخ نوہ روزہ آ چکا ہے رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لا پرواحی میں گزار چکے شب مراج کو لا پرواحی میں گزار چکے شب برات کو لا پرواحی میں گزار چکے آج آپ کے پاس موقع ہے رمضان کی قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں اور ابھی بھی بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو بھی کتاہی میں گزار رہے ہیں اللہ والو یہ عظمت اور برکت والا مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ سلامتیں لاتا ہے رحمتیں لاتا ہے برکتیں لاتا ہے اور خصوصی قبولیت کی گھڑیاں لے کر آتا ہے اور اس مہینے میں روزہ دار کا ثواب صحابہ اکرام نے نبی کریم سے پوچھا کہ آپ نے ہر نیکی کا عجر و ثواب بتا دیا روزہ دار کا ثواب کیا ہے روزہ کا ثواب کیا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ روزہ دار کا ثواب اللہ اور اس پندے کے درمیان راز ہے اللہ جسے چاہے گا جتنا چاہے گا عجر و ثواب سے نوازے گا اگر آپ بھی اپنے خزانوں کو برنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں رحمتیں لوٹنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں منپسند نوکری شادی چاہتے ہیں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں پورے سال کے رسک اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر نو رمضان بودھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گے طریقے سے پڑھئے گا اللہ والو نو رمضان بودھ کا پورا دن موجود ہیں آپ چاہے صبح وہ سحری کے وقت پڑھ لیں فجر کے وقت پڑھ لیں زخر کے وقت پڑھ لیں اثر مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں رات نو دس گیارہ بچ جائیں لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی غلطی کو تاہی کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ یہ وصیفہ آپ تو کیا آپ کے مقدر کے ستارے کو چمکا دے گا آپ کے گھر کے بچے بچے گورا پتی بنا دے گا اللہ والو وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ نو رمضان بودھ کے دن آپ کسی بھی وقت یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے نو رمضان بودھ کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا آپ نے آمین ضرور کہنا ہے پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آجائے اور ہم سب کی ہر آجت پوری ہو جائے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب پر نظر کرم فرما آج جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما جو کوئی کرزدار ہے کرز سے نجات عطا فرما جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما جو کوئی تنگ دست ہے بیکاری ہے فقیر ہے مولا سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما اے میرے مولا تو جب دینے بھراتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ آمال دیکھتا ہے آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حجات کو پورا فرما جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما آمین 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 ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ پورا نام ضرور لکھے گا دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی اب چلتے ہیں آج کے وصیفے کی طرف بابس و مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں پڑھنا صرف ایک بار ہے اس سے پہلے توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکیپ اور کٹ کٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب عمل کا وزیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے آپ کے وزیفہ سکیپ یا کٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات وزیفے کا کوئی حصہ مس ہو گیا تو پورا سال پچتانا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ آپ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے نور امسان بدھ کا دن سال میں ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس دن کی قدر کر لیتا ہے رب کعبہ کو راسی کر لیتا ہے اپنی ہر خاجد کو پورا کرا لیتا ہے اولو ایک بار سواب کی نیے سے درود پاک پڑھ لیتی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھی ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں منپسند نوکری شادی بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے صرف اپنے حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے جس کو جو چاہیے جتنا بھی چاہیے جیسا بھی چاہیے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا کیونکہ آج نو رمضان بدھ کے دن آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھی ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے آپ نے سب سے پہلی نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا کو پڑھنا ہے لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اے میرے مالک و مولا میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے یعنی جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے عرشِ الٰہی پر بیٹھا رب راسی ہو جاتا ہے اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا توجہ کیجئے یہ نورمزان بدھ کے دن کا خاص عمل ہے بزرگوں کا بتایا ہوا خاص وظیفہ ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کیونکہ یہ ایک ایسا مستنیت عمال ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ نے پہلے نمبر پر لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا کو پڑھنا ہے لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا ایک بار ہو گیا لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا دو بار ہو گیا لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا تین بار ہو گیا اللہ والو آپ نے لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا کو خات کیونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراں سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے گیارہ بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب جب لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھ رہی ہوں تو ندامت کے ساتھ شربندگی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے انشاءاللہ گیارہ بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھنے کی دیر ہے رب کریم آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا آپ کے گناہوں کو بخش دے گا آپ کے تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا آپ کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا لے گا بندشوں کو توڑ دے گا آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی صرف یاد رکھئے گا کہ آپ نے نو رمضان بودھ کے دن لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ کو گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ من پسند نوکری مانگے گا تو نوکری مل جائے گی کیونکہ یہ وصیفہ پڑھ کر آپ رب کو راسی کرتے ہیں اور جس سے رب راسی ہو جائے اس سے جگ راسی ہو جاتا ہے اس لیے گیارہ بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی گیارہ حجات ہیں اور گیارہ حجات ایسی جو ناممکن ہیں تو آپ کی گیارہ کی گیارہ ناممکن حجات ممکن ہو جائیں گی صرف رب کریم سے مانگنے والا ہو رب کو منانے والا ہو یہ وصیفہ تقدیر کے بند تعلق کو کھول دیتا ہے آنے والی نسلوں کے رسک اور دولت کا انتظام ہو جائے گا لَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا کو گیارہ بار کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا لَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا ایک بار ہو گیا لَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا دو بار ہو گیا لَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے لَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا کو ہاتھ کیونے پر یا تسبیق دانوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کر جان چھڑانی ہے تھوڑا پڑھو ستھرہ پڑھو صحابہ اکرام لا خولہ ولا قوتہ اللہ بللہ کو ندامت سے پڑھتے شرمندگی سے پڑھتے کہ بعض اوقات انسان کسی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے تاکہ آپ کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو سکے لا خولہ ولا قوتہ اللہ بللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے اب فوری طور پر بغیر جگہ چھوڑے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنیوں یا مغنیوں کا وظیفہ ہے یا غنیوں یا مغنیوں یہ رب کریم کے دو صفاتی نام ہیں اگر کوئی بے بس ہے لاچار ہے مجبور ہے اگر کسی کے حالات اتنے برے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے اگر کوئی اتنا بے روزکار ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اگر کوئی اتنا میوس ہے کہ سامنے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو یا غنیوں یا مغنیوں کو نو رمضان بودھ کے دن پڑھ لینا یہ بودھ کے دن کا خاص عمل ہے یہ آخری موقع ہے اگر نو رمضان بودھ کے دن یہ وصیفہ نہ پڑا یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچتانا پڑے گا یاد رکھیے گا یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے نو روسے کا خاص اور شرطی عمل ہے جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اللہ والو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام وصیفوں سے بڑھ جاتی ہے یہ خاص وظیفہ نو رمضان کا وصیفہ ہے اس لیے اس وظیفے کو کسی صورت چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کے اونیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ایک ایک نکتہ بتاؤں گا میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے یہ عمال وہ مستند اور مجرد عمال ہیں جسے پڑھنے کے والا غنی ہو جاتا ہے مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے جس کی دکان پر گہک نہیں آتے آج یہ وصیفہ پڑھ لو دکان پر گہکوں کا رش لگ جائے گا جس کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے آج یہ وصیفہ بتائیے طریقے سے پڑھ لو بند کاروبار میں ترقی اروج کامیابی نصیب ہوگی اللہ والو جو کوئی نظر بد حسد جادو جنات کا شکار ہو چکا ہے نظر بد ایسی بری چیز ہے کہ آسمان سے زمین پر پھینکنے میں ایک منٹ نہیں لگاتی اگر آپ ان تمام نظر بد حسد جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں تو نورمسان پتھ کے دن یہ عمال بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے چلے جائے گا اب توجہ کھیجئے کہ یا غنیوں یا مخنیوں کو کیسے پڑھنا ہے یا غنیوں یا مخنیوں ایک بار ہو گیا یا غنیوں یا مخنیوں دو بار ہو گیا یا غنیوں یا مخنیوں تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مخنیوں یا غنیوں یا مخنیوں یا غنیوں یا مخنیوں کو ہاتھ کی انگیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف و صرف گیارہ بار پڑھنا ہے انشاءاللہ نورمزان بودھ کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے آپ یا غنیو یا مخنیو کو گیارہ بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے جیسا بھی مانگیں گے رب کی ذات آپ کو غیب سے عطا کرے گی رب کی ذات آپ کو غنی کر دے گی آپ کے گھر رسک اور دولت کا طفان آ جائے گا آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی آپ کے موز سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج نورمزان بودھ کے دن مل جائے گا کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ عمال دیکھتی ہے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے آج مانگو رب سے کیا مانگتے ہو کیونکہ رمضان کے مہینے میں رب کے فرشتے رحمت برکتے لے کر گھوم رہی ہیں ہے کوئی مانگنے والا اور جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر ایک بار مانگتا ہے رب کی ذات ستر بار عطا فرماتی ہے اس موقع کو ضائع مت کرو صحابہ اکرام فرماتے ہیں اگر امت کو رمضان کی قدر کا اندازہ ہو جائے تو یہ دکانیں دفتر کاروبار بند کر دیں دنیا داری چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر رب کو ذکر سے یاد کرنا شروع کر دیں اللہ والو رمضان کے مہینے کو بزاروں میں ٹی وی ڈراموں میں دنیا داری کی باتوں سے نکل کر گزارو یہ رمضان ہے یہ اللہ کی طرف سے امت کے لیے توفہ ہے یہ امت کا مہینہ ہے یہ امت کے لیے انعامات خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اللہ کو راسی نہ کرے یہ جبرائیل امین رب کا فرمان لے کر حاضر ہو یہ میری بات نہیں یہ اللہ فرمان رہا ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رب کو راسی نہ کرے رمضان کے مہینے میں خزانہ خزانوں سے جولیا نہ برے اللہ والو یا غنیوں یا مغنیوں کو بتائے گے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے آپ نے صرف و صرف ایک قرآنی آیت ان اللہ علا کلی شئین قدیر پڑھنا ہے یعنی میرا رب ہر شئے پہ قادر ہے ان اللہ علا کلی شئین قدیر کو پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے کہ رب کی ذات ہر شئے پہ قادر ہے اور بے شک وہی راسک ہے خالق ہے مالک ہے رب کی مرسی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا جس کی مرسی کے بغیر آپ ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتے جس کی مرسی کے بغیر دن رات میں اور رات دن میں بدل نہیں سکتا وہ رب فرما رہا ہے رمضان کے مہینے میں مانگو کیا مانگتے ہو آپ نے آخر میں ان اللہ علا کلی شئین قدیر کو پڑھنا ہے ان اللہ علا کلی شئین قدیر کو آپ نے صرف سات بار پڑھنا ہے سیون ٹائم پڑھنا ہے جو کوئی بندہ رمضان کے پہلے عشرے میں نوے رمضان کے دن یعنی نو رمضان کو ان اللہ علا کلی شئین قدیر کو سات بار پڑھتا ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب کی ذات ہر شئے پہ قادر ہے رب کی ذات راسی ہو جاتی ہے رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون رمضان کے مہینے میں ان اللہ علا کلی شئین قدیر کو پڑھ رہا ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ رب کی ذات ہر شئے پہ قادر ہے جاؤ فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما دو اللہ والو اگر ان اللہ علاقلی شہین قدیر سات بار پڑھنے سے سات آسمانوں اور زمینوں کا رسک آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کروڑ کیا چاہتے ہیں ان اللہ علاقلی شہین قدیر کو سات بار پڑھتے دوران توجہ دہان کے ساتھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں ان تین چھوٹے چھوٹے عمال کو بتانے میں سمجھانے میں وقت لگا لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف ایک منٹ لگے گا اور اگر کوئی بندہ ایک منٹ نکال کر یہ وصیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاری خود مارے گا ان اللہ علاقلی شہین قدیر کو سات بار پڑھتے ہی سات آسمانوں اور زمینوں کا رسک آپ کے قطبوں میں آ جائے گا اللہ والو یہ تین عمال بتائے کے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں نہ آگے پیچھے پڑھنے ہیں نہ کم نہ زیادہ پڑھنے ہیں یہ تین عمال بتائے کے طریقے سے پڑھتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب وظیفہ مکمل ہو چکا فوری طور پر آپ نے دونوں خاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمانی ہے پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے آپ رب کریم سے جو مانگو گے جتنا مانگو گے رب کی ذات جولیاں بر بر کر عطا فرمائے گی دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سنانا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے اللہ کے نانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسیس پر کرتا رہوں گا ملتے ہیں ایک اور وزیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیان رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ